بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز خان سمیت پولیس افسران نے سیٹی کمانڈ پورچ کا دورہ کیا دورے کے دوران تمام در سہولیات کا معاینہ کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی موجودگی کبھی جائزہ لیا آزادی مارچ سے خیبر پختونخواہ کی تعلیمی سرگرمیہ موطن نہیں ہوں گی مارچ کے دوران کوئی سرکاری سکول بند نہ رکھنے کا فیصلہ سامنے آ گیا مشیر تعلیم کے مطابق مارچ کرنے والوں کو حکومت اجازت دے چکی ہے تاہم صوبے کے تعلیم اہداروں کی سیکیورٹی کے لیے اہداریں موجود ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر ہنگو احسان اللہ خان کو پولیس سرویس پاکستان کی ایڈر میں ترقی دے دی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے خیبر پختونخواہ کے پانچ پولیس افسران کو بہترین خدمات پر پی ایس پی کی ایڈر سے نوازا گیا بہترین کارکردگی کرنے والوں میں ڈی پیو احسان اللہ خان بھی شامل ہیں اسیسٹر کمیشنر کوہار فرکانہ شرف کا مختلف سکولوں اور ہسپتالوں کا دورہ جہاں انہوں نے تمام اداروں کی حاضری صفائی اور سہولیات کا معاینہ کیا یہ کاروائی بلیٹنگ اور توبالہ کے علاقے میں کی گئی ان معاینوں کا مقصد عوام کو بہترین سہولیات فرام کرنا ہے سابق صدر نازم کوہار محمد نصیم افریدی نے اپنے فنڈ سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نمبر ایک کے گراؤنڈ کا افتتا کر دیا اس موقع پر نصیم افریدی نے ہینڈ وال فائنل میچ میں بطول مہمان خصوصی شرکت کی اور تقریب سے خطاب بھی کیا درہ آدم کی پولیس نے غیر ملکی شراب سمگ لیں کی کوشش کو ناکام بنا دیا انڈس ہائی وے پر اخور وال کی قلیب ناکہ بندی کی کروائی کے دوران موٹر کار سے شراب کے بوتلیں برامت ہوئیں پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ در آدم خیل منتقل کر دیا فوڈ سیفٹی ایتھارٹی کے زیر انتظام گوہارٹ میں دو روزہ تربیتی کورس کے احتمام ہوا جس میں چھے ہوتلوں اور بیکریوں کی سترہ کارکنان نے شرکت کی تربیتی کورس میں شرکہ کو خوراک کی حفاظت اور صفائی کی اوصولوں کے حوالے سے ملومات فرام کی گئی اسی طرح خوراک تیار کرنے اور گھاکوں کو پیش کرنے والے افراد کی ذاتی صفائی اور حفظانِ صحت کے بارے میں بھی مکبر رہنمائی کی گئی تقریب کے آخر میں ڈیپٹی ڈائریکٹر اپریشن کامران خان نے کورس کے شرکہ میں اثنات تقسیم کی کرک میں پولیس نے فائرنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا تھانہ ٹیلی کے حدود میں کھیتوں میں کام سے مرنا کرنے پر بحث و تقرار کے نتیجے میں ملزم نے ایک شخص پر فائرنگ کی زخمی کرنے کے جرم میں ملزم کو بندوق سمیت گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر اللہ حافظ